پورے پردیش میں میبات سب سے پچھڑا زلہ مانا جاتا ہے دیکھتر میبات کے لوگ پہلے بیٹی کو پڑھانے میں رچی نہیں لیتے لیکن اب میبات کے لوگ جاگرک ہو رہے ہیں اور لڑکیوں کو پڑھانے کی پہل کر رہے ہیں اسی پہل کو آگے بڑھاتے ہوئے حریانہ سرکار نے نوہ زلے میں ست سبی راج کی عودویک پرسکشن سنستانوں آئی ٹی آئی میں داخلہ لینے والے سبی چھاتراؤں کو ایک ہزار روپے مانسک کی در سے پروچ سہان راشی دینے کا فیصلہ لیا ہے تاکہ زلے میں مہیلہ ساکشرت ادھر کو بڑھائے جا سکے سانتی زلے میں ہے اجنا 13 ستمبر 2021 سے آگامی پانچ سالوں کے لیے کریہ انویت ہوگی جناب جو سرکار کی ایک نئی پہل آئی ہے جو کیول ایک میوات دسٹک کو ہی چونہ گیا ہے جو میوات دسٹک کو ہی اندر جو لڑکیاں اگر آئی ٹی کرنگی تو ان کے لیے سرکار ہر مہینہ ایک ہزار روپے دے گی اور فیصل بھی ان کے لیے پھری ہے اور یہ پہل ایک میوات دسٹک کے لیے کی گئی ہے بہت اچھی پہل ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کو جاگ رکھتا ہوگی جاگ رکھ ہوں گے تو بچے آگے بڑھیں گے دیکھئے میوات ہر طرح سے ایک پچھڑا ہوا جلا ہے اس میں کوئی سنکوچ والی بات نہیں ہے اور یہاں پر لڑکیوں کی سکھچا کی بات کریں تو لڑکیوں کی ساکھ سرطہ در انے جلوں کے مہاترہ میں بہت کم ہے تو میں تو سرکار کی گھوشنا کا دل سے سواگت کرتا ہوں سرکار نے کہ پورے ہریانہ جلے میں ہمارے لئے ایک گورو کی بات بھی ہے کہ پورے ہریانہ جلے میں میوات جلے میں صرف گھوشنا کی گئی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے پر ایک ہزار روپے پرتی مہا ماندے ملے گا اس کے علاوہ ان کو سکولر سپ ملے گی اور ان کے داخلے میں کوئی فری کر دیا گیا ہے ہاں ہمارے میوات ایریا کے اندر یہ سکھی میں ابھی سے ستمبر مہا 2021 سٹارٹ کی نہیں ہے یہ پروچسان راسی کے روپ میں جو لڑکیاں میوات جلے کی ستھائی نباسی ہیں ان کو ایک ہزار روپے پرتی مہینہ ایک ہزار روپے پروچسان راسی دی جائے گی اور یہ پروچسان راسی اس چھاترہ کو دی جائے گی جس کی ایک کواٹر میں کم سکم اسی پرسنٹ حاج جہاں اور اس کے ساتھ وہ اپنا ٹریننگ کا جو کورس ہے اسے وہ پورا کر لے